سپٹیمبر تک پاکستان میں ایک بڑی سیاسی تحریک کا غز ویسے ہی ہو جانا ہے پاکستان کے اندر جو پچتر فیصد اسی فیصد عوام ہے اس وقت وہ عمران خان کے آواز کے ساتھ ہے اگر آپ پلٹیکل کنسنسز بنانا چاہتے ہیں تو عمران خان کو پھر اڈیالا جیل سے بلا کے آل پارٹیز کانفرنس میں آپ کو بٹھانا پڑے گا اگر آپ میں یہ جرت نہیں ہے صرف یہ آل پارٹیز کانفرنس کا کوئی فائدہ نہیں ہمارا یہ ہی ہے کہ پاکستان میں جو ہزاروں لوگ ہیں بلکہ مجھے نہیں پتا شاید لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ یہ پاسپورٹ لے سٹورنی چیزوں کے اوپر ڈال دیا گیا ہے جس کی نہ کچھ قانون میں گنجائش ہے نہ کچھ آئین میں گنجائش ہے تو ابھی میں نے جانا ہے سی پیک کی ایک کانفرنس ہے چائنہ میں تو اس میں دو دن کے لیے جانا ہے اور ابھی پتا چلا ہے کہ ہمارا نام جو ہے وہ بھی اس پہ ہے کنٹرول لسٹ کے اوپر تو وہ ہم نے سب سے گزارش کی ہے کہ ہم نے دو دن کے لیے چائنہ جانے کی اجازت جو ہے وہ دی جائے اس پہ نوٹسز ہو گئے انشاءاللہ امید ہے کہ اجازت مل جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھئے سپٹیمبر تک پاکستان میں ایک بڑی سیاسی تحریک کا آغاز ویسے ہی ہو جانا ہے اس کو ایک منظم ہو ایک لیڈ کر لیں تو اچھا ہے ادروائز جو اس وقت بجلی کے بلوں کا حال ہے جو اس وقت آج آپ نے دیکھا ہے جو پیٹرولیم کمپنیز جو ہیں وہ چلی گئے ہرتال پہ اور پیٹرولیم کمپنیز کی ہرتال بلکل جائز ہے جس قدر ان کے جو منافع سلیش ہو گئے ہیں ستائیس فیصد آپ کو معلوم ہے کہ کمی ہو گئی ہے تیل کی خپت میں تو لوگوں نے جنہوں نے کاروبار کرنے ہیں ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے تو میرے خاص میں اس ہرتال کی بھی جو ہے بڑا جواز ہے اور ظاہر ہے کہ اس کی حمایت تو ان کی کرنی بڑے گی ادروائز تو وہ کمپنی بیٹھ جائیں گی دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سپٹیمبر کا مہینہ ہے اس کے اندر ایک بڑی شیاسی تحریک کا آغاز ویسے ہی ہو جانا ہے جو ہلا چل رہے ہیں اور اس سے پہلے میں بار بار اس بات کے اوپر زور دے رہا ہوں کہ اصد کیسر صاحب اور محمود اچھکزئی صاحب کو جو منڈٹ دیا گیا اتحاد کا اس کو مکمل ہونے لیا جائے ان کے اوپر اعتبار کیا جائے اور یہ جو ایک گرینڈ الائنس ہے اس کو یہ جب بن جائے گا تو چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی یہ آج حکومت نے درست قدم لیا ہے جو عظم استحقام آپریشن کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی بات کی ہے لیکن دیکھئے پاکستان کے اندر جو پچتر فیصد اسی فیصد عوام ہے اس وقت وہ عمران خان کے آواز کے ساتھ ہے اگر آپ پلٹیکل کنسنسز بنانا چاہتے ہیں تو عمران خان کو پھر اڈیالا جیل سے بلا کے آل پارٹیز کانفرنس میں آپ کو بٹھانا پڑے گا اگر آپ میں یہ جرت نہیں ہے کہ آپ عمران خان کو بلا سکیں اڈیالا جیل سے تو پھر یہ آل پارٹیز کانفرنس کا کوئی فائدہ نہیں پھر ایسی سرخی پاورڈر ہے وہ آپ نے جو پہلے کیا ہے آپ ویسے کرنا چاہتے ہیں ویسے کر لیں کیونکہ پاکستان کی عوام بالعموم اور خیبر پختونخواہ کی عوام بالخصوص اگر کسی لیڈر کے اوپر اعتماد رکھتی ہے اس کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائے گی تو وہ عمران خان ہے تو آپ اگر آل پارٹیز کانفرنس سبسٹینشل چاہتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس موسر ہو تو پھر عمران خان کی شرکت اس میں ضروری ہے اور یہ اچھا انیشیٹیو ہے لیکن آپ دلیری کریں توڑی اپنے دل کو کھولیں اور عمران خان کو اس کانفرنس میں شریک کریں